میں ایک بات پڑھ رہا تھا کمریستان کے اندر ایک دس سال کا بچہ بیٹھا گلے کے اندر بستہ ڈالا سکول کی وردی پہنی ہوئی اور قبر پر مار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اببہ اٹھو اببہ اٹھو استاد جی نے کہا ہے کل یا اببہ کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا اب بتا میں اببہ کہاں سے لاؤں فیس کہاں سے لاؤں ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آدھر دیا تھا ابھی تک آئی کوئی نہیں وہ قبر پر ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ اببہ ہے نہ فیس ہے اببہ میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے اس نے جیو سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیئے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا انہیں کہا بیٹے اببہ نہیں آئے گا اببہ نے فیس بجوا دیئے جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر جان پھول میں پتہ دی کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماں انہیں سکول چھڑوا دیئے جن کی ماں انہیں قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے اللہ کی قسم اس دس سال کے بچے سے پوچھ اببہ کہا ہے جس نے موٹر سیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کھا لے کر رکھے ہیں اس بارہ سال کے بچے سے بھول تیرا بارہ سال کا ایسی کی ہوا سے نہیں نکلتا اللہ کی قسم یہ سارا دل ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیں کھا رہے کبھی چائے لا رہے کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت نے کی آئی وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا اببہ گھر میں موجود ہے میرا اببہ قبر میں موجود ہے میں اس لیے یہاں کام کرنا ہوں یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التضاب کر کے دیکھ رب کا باقی قسم ہے اپنوں کو تو فرود روزہ نہ کھلاتے ہو کسی یتیب کی جھولی میں فرود ڈال کے دیکھ اللہ جنت کے بے وہ کا تیرے لیے التضاب کر دے گا ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا آج جتنے ہوتے اللہ کیا گے رولو ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا کسی کی دس روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نہ دعا کرنا ہی دعا کرنا مر گئے دعا کے چکر کے اندر بیڑا درد کر لیا انبیاء کے ماں سن لو مجمع بیٹھا علماء کا انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں لیتا ہی کوئی نہیں اسے دعائیں ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا جس کے کپڑے اترے دیکھیں پیچھے لگ گئے نمبر بھی دور دعائیں دو لانے تیزی زندگی کے اوپر گھر میں ترس رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تیرا پورا باپ سفید بانوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پار رہا ہوں اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا ماغتا کوئی نہیں اس سے دعائیں اسے دعائوں کا کہتا کوئی نہیں دس روپے کی زکاة دینی ہو دعا کرنا ہی عبد المجید صاحب علی صاحب دو سو روپے زکاة کیا آپ کے حصے میں دعا فرمانا بچوں سے کہنا دعا کیوں کہوں بچوں سے دعا کرو ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے ات دعا امکھل عبادہ مغزہ عبادت کا میں کیوں کرو ہوں کیوں کرو ہوں نہ امید کو امید کی کرم دکھا دے دعا خود بخود ہو جائے بیوہ کی سر کی چادر اترے دے کے اس کے سر پہ چادر ڈال دے دعا خود بخود ہو جائے یہ تیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں دس روپے ڈال کے اسے ہستا دیکھ دعا خود بخود ہو جائے عبزاد المبارک کا مہینہ آ رہا ہے دس ہزار کی کس نے زکاة دینی ہے راشر کی فیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگائے جا رہا ہے دو دے کے افتاری کی کرکرا کے افتاری کا انتظام کر کے نبود اور نوائے زکاة تقسیم ہو رہی ہے جی اتے در تیرا گندہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا تیری تجھے ایک بہانہ دیا ہے جسے پر کیا ہے ساں میں اللہ مبارک لنا فی رجبی و شابان و بلگنا رفضان کیا میرے نبی کی دعا نہیں اللہ رجب اور شابان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رفضان دے تم خوب جہلتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں تم خوب جہلتے ہو سفید جوڑا پین کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی خال بھی چپک گئی ہے تجھے اس کے چیرے سے نظر نہیں آتا اسے چوبیس گھنٹے میں ایک مردمہ بھی روٹی نہیں ملتی تو اس کا سفید کپڑوں میں مر گیا تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اسے زکاة دو کہ نہیں دو اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنہ کر کے آیا ہے ساری رات کیونہ بدماشی کی ہے تو جہاں بھی زک لگتا ہے کہ نہیں لگتا جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا اور جس نے ساری رات شراب کے اٹھے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا ربزاد المبارک آ رہا ہے پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی اللہ اببہ ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کر دیں اللہ یہاں تو ڈال کا انتظام کوئی نہیں ان یتیموں کے گھر کے اندر اس بیوا کے گھر کے اندر مہینے کا راشن کو جا اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے عرش عظیم خود بخود ہی لے گا دعایں خود بخود ہونے نگ جائیں گی چکے سے راچر کی تھیلی لے کے بیوا کے دروازے پرک اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر جو زندہ تجھے سلام نہ کرے لکھ دے اور دے آ دروازہ کھلے گا پھیلا پڑا دیکھے گا اے اللہ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کے نسلوں کی نزق کا انتظام کرتے ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کی نزق کا ایک مقت کی روٹی پہ نسلوں کی نزق کا انتظام یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے باپ مر گیا دوسرے دن چار دے کے پکا کے مجموعب یہ کوئی نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ باپ مر گیا مطلب نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جب اتنے اتنے بچے پانی کا مٹکہ اٹھا کے دو دو میل مٹکہ بھرنے جاتے ہیں وہ موٹر لگوا وہ کوئی خودوا دے پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گرمی کے موسم میں پانی گلاس یہ پانی اندر جائے گا اٹھڑیاں ٹھرے گی عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے عید کا دینے آئے گا کسی یتیب کو کپڑے بنوا دے نا کسی مدرہ سے کہ تالی میلوں کو کپڑے بنوا دے نا بیوہ بہر کے گھر کو آباد کر دے نا اس لوگوں کو شروع بھی نہیں آتی بیوہ بہر کو کہتے ہیں یہ زکاة کے پیسے تو یہ زکاة کے علاوہ بیوہ بہر کو اور پیسے دے رہے آتے ہی نہیں یتیم بھار یہ گھر میں آئے تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا یتیم نے نہیں دیکھا اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا کرتے ہو کہ نہیں کرتے کرتے تمہاری بیویاں ہی بولتی جب بیٹ گھر میں آتی پھر مو اٹھا کے آگئی اس کے کان میں دلت پڑ گی کہ بھائی نے کہا مو اٹھا کے آگئی اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے انہیں کہے یہ گھر باپ کا تھا یہ گھر باپ کا تھا آج بھائی گھر مو اٹھا کے آگئی خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مقام بتلاوں یہ تمہارے ڈہر کی صدق کے اندر کہ ایک وڈیرہ مرا دنیا سے گیا پچیس مربے زمین تھی عزیزہ پچیس مربے پانچ پانچ مربے سب بیٹوں کو دے دیئے ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دی وہ نے کہا الحمدللہ اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی ہے اللہ باپ کی تقسیم الحمدلللہ ٹھیک ہے کچھ نہیں دی چند دن بعد باپ مر گیا جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے ایک آدمی پہلی صف سے نکلا اس نے بیس لاکھ کا چیک اور باپ کا شنافتی کار دکھایا اور نے کہا پانچ پانچ مربے لینے والو یہ تمہارے باپ کا چیک ہے بیس لاکھ زمانت کا میرے سے کرزہ لیا تھا کرزہ واپس کرو جنہوں نے پانچ پانچ مربے لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پکا لگا پھر ایک کرزدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا وہ بیٹی برکہ پہن کے مولی صاحب گھر سے آگئی باپ کی جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھے کہلے گی ابا پریشان نہ ہو تیری بیٹی کھڑی میں اپنے مکان کی چاویاں اس بیس لاکھ کرزہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ پچاس لاکھ کے مکان کی چاویاں اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے میں اپنے بچے بیچ دوں گی لیکن میرے باپ کی بیت خراب ہو میں یہ گوارہ نہیں کرتا تو ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھیرا ہو گئی ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا اب کیا لینے آئی ہے اور تجھے کیا پتہ اسے سسرال جاتے ہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جکنے بھائی کے گھر آتے ہیں خوشی ہوتی ہے تجھے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاوں میں کیا مانگتی ہے وہ کہتے ہیں بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں میں کہتے ہیں اللہ ویر کی خیر ہو تو انہیں بھی کبھی بہن کی خیر مانگی اخلاق کار چلے گئے میں عام لوگوں کی بات ہمارے بول بھی ہوئے اخلاق نہیں رہے ہمارے اخلاق کار چلے گئے ہم بول بھی بد اخلاق ہم قرآن کے باری سے بد اخلاق بن گئے ہم ڈبی کے نمبر کے وحث بد اخلاق بن گئے اور تمہیں بمپا اخلاق دکھنا ہوں جریر بن عبداللہ دربارے رسالت میں آئے کئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی تھی آپ نے کتنے سے نبوت والی مضبل مدسر کی چادر اتاریوں کرتے ہیں فرمایا جریر تجھے کئی جگہ نہیں ملنی میری چادر بچھا کے بیٹھ جا جریر کی چیخ نکلی دماغ کو چادر کو اٹھا چوب کے سر پہ رکھ لیا کبلی والی یہ پیروں میں لے رہے کے لیے نہیں سر پہ لے رہے کے خوابی ہیں آپ نے دے دی میں یہ قبول پر تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے مریدوں کہیں خوال اکنر عدی بن حافی مہیں جگہ نہیں تھی نبوت والی چادر بچھا لا بیٹھو عدی ہاں کملی والے یا آپ کی صرف فرمایا کوئی باق عدی بیٹھ جا یہ اخلاق ہیں یا رسول اللہ ایل اسلام افضل افضل اسلام کونسا ہے آپ نے یونی فرمایا تحجد پر آپ نے یونی فرمایا کہ روجے رکھ فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا اور نے کہا ایل ایمان افضل فرمایا ایل ایمان حسن الاخلاق حسن الاخلاق سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق ایک بدو آیا حضور کے دائی طرح بیٹھا عدی صاحب کہہ لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے اللہ اکبر آن وہ اچھے اخلاق وہ سامنے بیٹھا وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آن اچھے اخلاق وہ بہنی طرف آکے بیٹھ گیا وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آن وہ اچھے اخلاق وہ پیچھے بیٹھ گیا اللہ کے نبی اسلام کیا اللہ کے مندے بتایا تو اچھے اخلاق پھر تیر مرد میں فرمایا لا یومن لا یومن لا یومن وہ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جس سے اس کے پڑوسی تگ ہو وہ ایمان والا ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے آبا جی سنو میری بیٹیو زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساس کو سنایا کبھی سسر کو سنایا اور کبھی ندوں کو سنایا کبھی بیوہ نرد کو سنایا کبھی جٹھانی کو سنایا کبھی بیوہ درانی کو سنایا یہ تیر ایسا لگا جس نے ٹکڑے دل کے کر کر کے رکھ دیئے اللہ اکبر اخلاق 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اللہ کے نبی ایک عورت ہمارے محلے میں ہے رات کو تحجر اور دن کا روزہ لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظی رہتا آپ نے فرمایا لا خیرہ فیہا من اہل نار اس میں خیر کوئی نہیں میں شک ساری رات تحجید پڑے وہ جہنم میں جائے گی اللہ کے ذریعے فرمایے اخلاق رکھو کہ تو بال کتیر ہے لوگوں کو چیر کے رکھ دیتا اللہ کے باستے آج کی رات ہے اللہ سے اخلاق نبیوں والے مانگ لو خاندان نبوت والے اخلاق مانگ لو نبی کے خاندان کو اللہ نے جو اخلاق دیئے تھے وہ مانگ لو مانگ لو کے پجاری دولت کے پجاری عہدوں کے پجاری اور میں سفید داڑی والا پتالیس سال عمر بچھا لوگوں گا پاس سو پچندہ دونی ہزار تن رو رو کے بر بر کے میں کہاں سے لاؤں وہ ابو اکیل انساری مدینہ کا غریب کام خزوہ تبوک کا موقع حضور نے فرمایا اللہ کے نبی نے چندہ دو وہ اکیل انساری غریب وہ نبی کے یار آج دنیا کہتی ہے نبی کے یار کون ہے قادسیہ کی لڑائی پیتیس ہزار کا لسکر بھیجا صحابہ کے پاس کھانے کا انتظام کوئی نہیں پاچ سو کا لسکر نیسان ایران کے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اس مستی سے جانور خریدر کے لے آؤ تاکہ روٹی پکاؤ گوشت پکاؤ انتظام ہو ایرانیوں کو نیسان والوں کو پتہ لگا کہ نبی کے غلاب ہمارے سے جانور خریدنے آ رہے ہیں انہوں نے سارے جانور گاؤں سے دڑائے اور جنگل میں پیچھے جا کے بند کر دیئے حضور کے غلاب پہنچے انہوں نے کہا اللہ کے بند ہو اللہ کے واسطے لے نہیں آ رہے ہم پیسے دے کے تمہیں جانور لے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں صحابہ جب لوٹے لگے تو جنگل سے آواز ہی ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو ہم یہاں ہیں یہاں انہوں نے ہمیں چھپا کے رکھا ہے تم نبی کے غلاب ہو ہم تمہارے غلاب ہیں ہمیں لے جاؤ ہماری بوٹیوں کا قیمہ کرنو ہماری زبان نہیں جب آسمان نے یہ منظر دیکھے ہو واللہ عبدالبجیس سابری صاحب جب آسمان نے ایسے لوگوں کی زیارتیں کی ہو وہ میرے جیسے کو دیکھ کے روئے نا تو کیا کرے کہ مرداری سے بطلاؤ کتنا عرصہ ہو گیا کہ تم نے سنا ہو علی صاحب بابا جی سجدے میں تھے مر گئے نہیں 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 لیکن یہ گئے تھے واپس نہیں آئے ہسپتال میں عملہ بے نمازی نرسے بے نمازی ڈاکٹر بے نمازی سریج لگانے والے بے نمازی ال کے ہاتھوں میں بوت ہو رہی ہے آؤ تو آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا چودہ سو سال پہلے اس آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا کہ جبرائیل پوچھنے آئے تھے جبرائیل پوچھنے آئے تھے حضور ممبر پہ مسجد میں بیٹھے جبرائیل آئے قدموں میں کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کہ جی کہ آج مدینہ میں کون فوت ہوا حضور نے فرمایا کیا ہوا کہ اس طب سرہ بی موتی ہی آل السماء آج آسمان والے خوشیاں منا رہے پتہ نہیں کون فوت ہو گیا ہوا کیا کہ جب نے ایک آدمی مرتا ہے اس کی روح اللہ کے عرض کے نیچے سجدہ کرتی ہے آج پتہ نہیں کس نے سجدہ کیا آسمان والے خوشیاں منا رہے حضور نے مجمع کی طرف دیکھا اور دل پکتی آئے میرا سرہ آئے میرا سرہ نبوت والی چادر کندے پہ ڈالی مسجد سے نکلے تیزی سے صحابہ نے حضور کو تیزی سے نکلتے دیکھا صحابہ دوڑ رہے اللہ کے نبی پھیر جائیں دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تس میں ٹوٹ رہے ہیں آپ نے فرمایا یارو میں تو اس لیے تیز جن لہا ہوں لگتا ہے میرا سادھ مدینے میں فوت ہو گیا مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے اسے غسل نہ دے دے سادھ کے مقام پہ جاؤں کے کھڑے ہو گئے اندر بیعت پڑی ہے تیری بیعت کو تو رونے والا کوئی نہیں وہ کتنے نصیبوں والے لوگ ہیں جن کی بھئی ہے تو پکا لی کبلی وانہ رویا ہو گا ہر سادھ کھڑے لیٹے ہیں حضور کھڑے یوں سارا کمرہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے اپنی نبوت والی چادر کندے سے اتار کر سمیٹے اپنے کپڑے کرتے کے دامر کو سمیٹا اپنی تاوت کو سمیٹا سکڑ سکڑ کے چلے اور پیروں کے مل جا کے ساتھ کے سر ہنے یکر کے بیٹھ کے صحابہ کو تعجب ہوا اللہ کے نبی کمرہ خالی اور آپ ایسے بیٹھے جیسے رش میں بیٹھے ہیں فرما اندی آرہ مالات آرہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ بڑا پڑا ہے فرشتوں سے مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی ایک فرشتے کی میرے چہرے پر نظر پڑی اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکڑا تب مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں اللہ کے نبی جنازہ تیار اٹھالے اٹھالو یہ کندے پر بیٹھ چرپائی کو لے کے جا رہے ہیں حضور کی طرح مڑھ مڑھ کے دیکھے کہ یارو آپ کیا ہوا کملی والے چرپائی بڑی حلقی ہے لگ رہے اوپر بیٹھ کوئی نہیں حضور نے جنازے کی طرف دیکھا کھل کھلا کے ہسے فرمایا وح 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 تم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے فرشتوں کو تو میرے سادھ نے اٹھا رکھا اس زمین سے ایسے لوگ ہیں اکثریت 99 فیصد ابوات ہو رہی ہے کہ مرتب کا کلمہ نصیب نہیں ہو گردر ادھر بڑی ہوئی ہے تبلے کی طرف نہیں ہے اکثریت ہے پشاب بہت کا جھٹکہ لگ رہا ہے پشاب نکل جاتا ہے وہ کہاں لوگ چلے گئے جو وضو کر کے دو رکعات پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ بلالے میں تیار بہت کا فرشتہ آیا بادشاہ وقت کی سواری چل رہی ہے بادشاہ رہر جاؤ فقیر میں نے تیرے سے بات کرنی ہے انہیں کہا ٹائم نہیں سواری کی لگام پکڑ انہیں کہا سن کے جا انہیں کہا فقیر ہو کے میری سواری پکڑی شائع سوار کہاں سن کے جا انہیں کہا ہوا کیا انہیں کہا میری نہیں سنتا میں ملک الموت ہوں تجھے لینے آیا ہوں بادشاہ دھرام سے سواری سے گیا مولت گھر جانے کی دے دے اللہ نے تجھے گھر جانے کی بھی مولت نہیں دی ہے یہی سے لے کے جاؤں لے گئے گیا ایک اللہ والا بیٹھا اللہ کہہ دو اللہ 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 کر رہا تھا پھرشتہ آیا سلام علیکم جیوالی سلام کون ہو کا ملک الموت ہوں کیا کرنے آئے ہو کہ جی آپ کو لینے آیا ہوں فرمایا بڑی دیر کر دی میں تو چالیس سال سے ترہ انتظار کر رہا تھا آجا آجا انہیں کہا لینے نہیں آیا رب انہیں پوچھا ہے میرے بندے سے پوچھنا کی سالت میں آنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے پوچھا قربان جاؤں کہ پھر مجھے وضو کر کے دو نفل پندے دے جب سجدے میں جاؤں پھر میری روح کو نکال لے کہ گجر والے میں ایک مودین صاحب کے انتقال ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ وحمد الرسول اللہ کہا دھرام سے زمین پر گر گیا دوسری مردمہ کہنے کی مولت نہیں ملی اللہ کی قسم جب قبر سے اٹھے گا تو اعظام دیتا اٹھے گا قبر سے اٹھے گا تو قرآن پڑتا ہم کیوں ایسی موت نہیں مانتے یا اللہ لڑکی اچھی دے دے پٹا خورت دے دے دوست دیکھ کے تعریف کریں نیٹ پر دوسروں کی بیٹی دیکھنے والوں موت نہیں آئے گی جب نیٹ کے اوپر تمہاری بیٹی کے تصویر چڑھنا جائے اور لوگ دیکھنا میں امام شافید اللہ علیہ فرما گئے زنا کرز ہے اگر آج لے گا تو کل وصولی تیری ماں اور تیری بیٹی سے کی جائے گی موت نہیں آئے گی کسی کی عزت کا جنازہ مت نکال یہ نہ ہو کل تیری عزت کا جنازہ نکلے اس کی عزت کے جنازے پر تو شاید آنسو پہنچنے والے ہو تیرا آنسو پہنچنے والا بھی کوئی ہو آج جوانو تمہارے رب نے رحمت کے دریاں کے دروازے کھول دیئے اور ہمیں ایک چلو بھرنے کو تیار نہیں آج اپنے رب کے دربار میں سارے توبہ کرو اور کہہ دو اللہ میری توبہ کہہ دو اللہ میری توبہ خدا کے باستے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتو جب تک دعا نہ ہو کوئی نہ جاوے اللہ کے باستے